آداب ناظرین سیارہ نیوز ٹی وی سے میں سید افروز آئیے نظر دالتے ہیں کچھ اہم خبروں پر تیلنگانہ کی چیف سیکریٹری سومش کمار کی خدمات آندھر پردیش کے کیے جائے حوالے تیلنگانہ ہائی کورٹ کا اہم فیصلہ تیلنگانہ کے چیف سیکریٹری سومش کمار کے کڈر کے تنازے میں ہائی کورٹ نے آج ایک اہم فیصلہ سنایا ہے ہائی کورٹ نے ان کی تیلنگانہ میں برخراری کو منسوخ کر دیا ہے متحدہ ریاست کی تخصیم کے وقت سومش کمار کی خدمات آندھر پردیش کے لیے مختص کی گئی تھی اس سلسلے میں مرکز نے احکامات جاری کیے تھے مرکز کے احکامات پر روک لگاتے ہوئے سی اے ٹی نے سومش کمار کی خدمات کو تیلنگانہ میں برخرار رکھنے کے احکامات جاری کیے تھے تب سے وہ تیلنگانہ میں خدمات انجام دے رہے تھے اس دوران سال دوہزار سترہ میں مرکز نے ہائی کورٹ سے رجوع ہوتے ہوئے سی اے ٹی کے احکامات کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا تھا اس مخدمے کی سماعت کے بعد عدالت نے سی اے ٹی کے احکامات کو منسوخ کرتے ہوئے سومش کمار کے خدمات آندھر پردیش کے حوالے کر دی تاہم سومش کمار کے وکیل کی درخواست پر فیصلے پر عمل آواری کے لیے تین ہفتوں تک روک لگا دی گئی ہے مسلم یونائٹیٹ فورم کا ایک اہم اجلاس خان خائے حضرت شاہ خاموش رحمت اللہ لے نام پلی میں بسدارت مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی سابری منقض ہوا اس اجلاس میں فورم کے سابق صدر مولانا محمد رحم الدین انساری کے سانحہ ارتحال کے علاوہ فورم کے دیگر ارکان مولانا صفی احمد مدنی اور مولانا اکرم پاشا تخت نشین کے انتخال پر بھی تازیت کرتے ہوئے ان کی مخفرت کی دعا کی گئی مولانا سید محمد خبول بادشاہ خادری شتاری نے دعا مخفرت کی صدر اجلاس نے اس موقع پر فورم کے نئے صدر کے طور پر مولانا مفتی سید صادق مہیددین فہیم کے نام کی تجویز پیش کی جس کی مولانا خالد صیف اللہ رحمانی مولانا خبول پاشا شتاری مولانا شاہ جمال رحمان مفتاہی اور جناب زیاودی نیر کے علاوہ اجلاس میں شریک تمام ارکان نے تائید کی اور متفقہ طور پر مولانا مفتی سید صادق مہیددین فہیم کو یونائٹڈ مسلم فورم کا صدر منتخیب کر لیا گیا علماء اکرام مشاہ خیزائم اور معززی نے اجلاس میں خوامی اور ریاستی سطح کے ملی مسائل پر تفصیلی طور پر تبادلے خیال کیا ہندوستان نے نوجنوری دوہزار تئیس کو جیدہ کے سوپرڈو میں مناخدہ حج اور عمرہ سپوزیم میں حج دوہزار تئیس کے دو طرفہ معاہدے پر دستخد کیے ایک اہم اخدام میں سعودی عرب نے سال دوہزار تئیس کے لیے ہندوستان کے حج کوٹے میں اضافہ کیا جہاں کل ایک لاکھ پچیتر ہزار پچیس ہندوستانی آزمین حج کر سکیں گے جو مبینہ طور پر تاریخ میں سب سے زیادہ ہے یہ اعلان پیر کو جیدہ میں دونوں ممالک کے درمیان تیپ آنے والے دو طرفہ معاہدے کے ایک حصے کے طور پر سامنے آیا ہے معاہدے پر سعودی نائب وزیر برائے حج عمرہ ڈاکٹر آدل فتہ بن سلیمان مشات اور ہندوستانی خانسل جنرل محمد شاہد عالم کے درمیان دستخد ہوئے ایک مصدقہ اطلاع پر سی سی ایس اسپیشل کرائم ٹیم ایسٹ زون نے منگل ہارٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں ایک سٹھا مٹکہ اورگنائزر کو گرفتار کیا گرفتار شدہ ملزم کی شناخت ویجے سنگھ امار بھئیالی سالہ کے طور پر کی گئی ہے اس کے خبزے سے اٹھارہ ہزار بیس روپیے ایک سیل فون سٹھا چٹ اور خلم کو ضبط کر لیا گیا ملزم کو ضبط شدہ اشیاء کے ساتھ مزید ضروری کاروائی کے لیے منگل ہارٹ پی ایس کے حوالے بھی کر دیا گیا ہے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ناظرین کیا ہو رہا ہے دیش اور دنیا میں اسی طرح کے لیٹس نیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے لائک کریے شیئر کریے اور ہمیں دیجئے اجازت